ان کے روم سے مجھے اکثر سرینجیں ملتی تھی ان کے بہت ٹوچر کی ہے نوید تھے ان کے ہیس بینڈ آئیشہ کے شروم میں اس کو چھوڑ دو آپ سلام علیکم ناظرین میں ہوں امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان کچھ دن پہلے آپ نے ایک واقعہ دیکھا اچھرے میں ہوتا ہے کہ ایک خاتون کی جان بچائی جاتی ہے اور ایک ایس پی سبب بچاتی ہے اور ان کو بقاعدہ عزاز لیے جاتی ہے ان کی پرموشن کر دی جاتی ہے اور پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں انہیں اپیشیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک عورت کی جان بچائی ہے آج میرے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہے اس کا قصود صرف یہ ہے کہ یہ غریب ہے نہ کوئی افیار ہوتی ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے ان کے کپڑے اتار کے بقاعدہ تشدد کیا جاتا ہے تھانے میں رکھا جاتا ہے ان کے مو بولے بائین کے ساتھ ہوتی ہے ان کے بلکل کپڑے اتار کے ان پر تشدد کیا جاتا ہے ایک تھانے سے اٹھا کر دوسرے تھانے میں دوسرے سے پھر پہلے میں اور یہ کام ان کے ساتھ ابھی تک جاری ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا اس جگہ پر ان کو انصاف مل پائے گا مریب نواز نے سہربانوں کو بڑا اپریشیٹ کیا بڑی طریفے کی لیکن اس وقت یہ بھی ایک عورت ہے اور آپ نے ایک مہیم چلائی ہے کہ عورتوں کے تحفظ کے حوالے سے تو اگر آپ تک یہ ویڈیو جاتی ہے تو خدارہ ہمارے معاشرے میں غریب کو انصاف دیں یہ ایک ماں ان کے بچے ہیں ان پر تشدد کیا گیا اور یہ سارے معاملات کیسے ہوئے کیا وجہ بنی جو حقیقت ہے ہم جانتے ہیں لیکن میرا یہ حکومت وقت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ایک عورت تھی تو یہ بھی ا ایک عورت ہے اگر اس کو اس کی جان بچائے گے تو اس عورت کی پورے معاشرے میں تظلیل کی جا رہی ہے ایک ہزار کے بدلے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کیا نام ہے آپ سمیرہ سمیرہ مجھے اب یہ بتائیں کہ ہمیں پتا چلا کہ ایک ہزار کے بدلے آپ پہ تشدد کیا گیا آپ کے بائی کے کپڑے اتارے کے تشدد کیا گیا آپ پہ کیا گیا اور آپ پر کوئی ایف آئی آر بھی نہیں ہے تو یہ معاملہ کیسے ہوا میں اسکری نائن میں کام کرتی تھی اسکری نائن کے اندر جو اینا دو گھروں میں کام کرتی تھی اس کے بعد جو اینا مجھے کام کی اور ضرورتی کیونکہ میں گائی کے دور پر کام زید دھونڈ رہی تھی میں تو کسی نے مجھے بتایا کہ ایسے جو اینا آپ کچھ ہاؤس نمبر 26 پہ جو اینا کام ہے تو آپ ادھر چلی جائیں ادھر ایک میٹس ہے اس کی شادی ہو جانی ہے تو آپ کام پکڑ لیں میں نے ادھر گئی ہوں میں نے پوچھا جا کے تو انہوں نے کہا کہ ہنجی اس کی شادی اگلے مند ہے تو آپ کام لے لیں میں نے ان سے بات ہو گئی ہے سارا ہزار پیپے ہیں میری تو میرا دو گھر اور تھے تو میں نے ادھر کام شروع کر دیا شروع کرنے کے بعد جو لڑکی تھی انمول اس کی شادی ہونی تھی تو میں نے کام شروع کیا ایک مہینہ مجھے ہوا تھا کام کرتے ہوئے اس کام کے دوران وہ لڑکی جو ہے نا اس نے جا یعنی کہ اپنی تنخواہ لے کے وہ چلی گئی میں کام چھوڑ دیا اس نے وہ کچھ دنوں بعد پھر واپس آ گئی ہے کہ میں نے اپنا کام شروع کرنا ہے تو جب انہوں نے کام شروع دوبارہ اس نے کپڑے دھونے تھے اور میں نے صفائییں اور برطن دھونے تھے اس نے کپڑے استری اور دھوتی تھی وہ تو ایسے آپ اس کام پہ لگی ہے وہ لڑکی واپس آتی ہے تو آپ کا کام فپٹی فپٹی کر کے سیلری آدھی آدھی کرتے ہیں جی جی نو نو ہزار پیا ہو گئی تھی ہماری یعنی کہ جو میرے پچھلے تھے نا کام والے وہ دروازے پہ آتے تھے کہتے تھے آپ لیٹ ہو گئی یا آپ کیوں نہیں آئی ابھی تک تو پھر اس باجی نے مجھے کہا ہے کہ آپ نہ یہ جو آ رہے ہیں آپ کے پیچھے یہ پیچھے نہ آئے آپ کے ہم آپ کی سیلری بڑھا دیں گے لیکن یہ آپ کے پیچھے نہ آئے کوئی در آپ کا پوچھنے کے لیے تو میں نے اس وجہ سے اس نے میری اٹھارہ ہزار سیلری کر دی تھی سارے کام کے جب وہ میٹس آئی ہے دوبارہ سے انمول تو انہیں ہاف ہاف کر دی ہم نو ہزار جی نو ہزار پیا کر دی ہیں ناظرین سب سے پہلے اس جگہ پر ایک جو نائن سافی اس جگہ پر ہوتی ہے کہ اگر میں کسی جگہ پر جوب کرتا ہوں اور میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں تو میری جگہ پر جو شخص آیا ہے وہ پیچھے سے اپنی جوب چھوڑ کے ہے اگر میں دوبارہ واپس آتا ہوں جب تک جگہ خالی سپیس نہیں ملے گی مجھے کوئی نوکری پر نہیں رکھ سکتا اب مجھے نہیں پتا کہ اس لڑکی کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن تھا کیا لالیشتہ لیکن یہ پہلی بار ہو رہا ہے اگر ایک رائے دار مکان چھوڑ کے چلا جاتا تو اس کے جگہ نیک رائے دار آ جاتے ہیں اگر وہ واپس آنا چاہیں گے تو وہ کبھی بھی ان کے نہیں رکھتے کہ بھائی ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے اب اس نے اٹھارہ ہزار کے بدلے اپنے دوسرے کام چھوڑے اور پہلی وہ لڑکی واپس آتی ہے تو نونو ہزار پیا تنخواہ دی دی جاتی ہے اس جگہ پہ کیا ریلیشن تھا وہ بھی شاید آگے جا کے انکشاف ہوں گے اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا تو ہمارا ایسی کام چلتا رہا ہے وہ بھی کر رہی تھی میں بھی کر رہی تھی بہت اچھا ان لوگوں کا رویہ تھا میرے ساتھ جب میں نہیں گئی ہوں تو سارے کام میں نے چھوڑ دی ہیں اس کے بعد جب میں نے سفائی وغیرہ کرنا شروع کی ہیں تو ان کا بڑا بیٹا ہے بائیس سال کا احتشام ان کے روم سے مجھے اکثر سرنجے ملتی تھی تو میں نے کبھی توجہ نہیں دی تو پھر مجھے ایک دن آیا تو میں وہ سرنجے اٹھا کے باجی کے پاس لے کر گئی ہوں میں نے کہا باجی آپ کے بیٹے کے روم سے مجھے سرنجے ملتی ہیں اور روز ملتی ہیں مجھے تو انہوں نے مجھے کہا ہے ڈانڈ کے کہ سمیرہ تمہیں چیزوں میں نہ وہ کریں اور اس کو چھوڑ دو آپ اپنے کام سے کام کرو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر وہ جو انمول لڑکی تھی اس کے بیٹے کے اٹھانا اس کو اس کی کپڑے رکھنا ہے باشروم میں اس کے ناشتہ وغیرہ اس نے کالج جانا ہے تو اس کو دیکھ کے جانا ہے یہ چیزیں میں نوٹ کر رہی تھی تو میں نے یہ بھی باجی سے کہا تو اس نے مجھے کہا تم اپنے کام سے کام رکھو جو تمہارا کام ہے تم وہ کرو میں نے اس کے بعد کہا ٹھیک ہے اسی طرح ہی پھر میرے کچھ مہینہ گزرتا رہا ہے جب سیلری کی بات آئی ہے تو میں نے کہا باجی میری سیلری اس نے کہا ٹھیک ہے مل جاتی ہے تمہیں سیلری تمہاری تو اسی دوران انہوں نے جو ہے نا درائنگ روم کے اندر ہزار پیا گرائیا صبح معمولی ٹائم میں نے کام کی اپنا تو میں صفائی کے لئے گئی ہوں تو آگے مجھے درائنگ روم سے ہزار پیا ملا ہے ان لوگوں نے میری اس چیز کی ویڈیو بنائی ہے اٹھانے کی تو جب میں نے وہ واپس دیا ان کو اسی ٹائم باجی باہر تھی آئی ہے تو میں نے واپس دے دیا تو انہوں نے کہا تم نے چوری کی ہے میں نے کہا میں نے چوری نہیں کی ہے کہتی تم نے چوری کی ہے میں نے کہا ہزار پر مجھے ملا وہ میں نے تم لوگوں کو لوٹا دیا میں نے باقی چوری ہے انہوں نے کہا تم نے ہمارا سونا چوری کی ہے میں نے کہا باجی میں نے نہیں کیا چوری تو اس بنیاد پر انہوں نے مجھے یعنی کے بہت ٹوچر کی ہے نوید تھے ان کے ہیسپرنڈ آئیشہ کے انہوں نے مجھے چپیڑ ماری ہے تو کہتے ہیں تم مانو کہ تم نے چوری کیا میں نے کہا میں نے چوری نہیں کیا تو انہوں نے میرے آئیشہ اور انمول ان دونوں نے میرے ہاتھ پکڑے ہیں ان کے شوہر نے مجھے ڈنڈوں سے جتیوں سے جو ان کے ہاتھ میں آئی ہیں انہوں نے میرے اوپر تشدد کیا کرنٹ بھی لگائے انہوں نے مجھے کہ تم مانو سونا تم نے چوری کیا میں نے کہا میں نے نہیں کیا یہ صبح دوپیر دو بجے سے لے کے شام چھ سات بجے تک مجھے انہوں نے ٹوچر کیا اس کے بعد مجھے صدر چھانے تھانے میں دے دیا ان لوگوں نے مجھے وہاں پہ رات ایک سے دو بجے تک رکھا میری فیملی پیچھے فون کرتی رہی ہے ان کے گھر پہ کہ میری بیوی نہیں آئی ہے ممہ نہیں آئی ہے کدھر ہے انہوں نے کہا ممہ بزار گئی ہے ممہ کے ساتھ تو ان سے جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ وہ بولے گئے ہیں اس کے بعد پھر ایک بجے ان کو فون کیا جا رہا ہے کہ اپنے اثر ڈاکومنٹس شناکتی کارڈ اور مکان کا سٹرام لے کے تھانے آجیں تھانے والوں نے نہیں کیا نوید تھا جو ہمارے صاحب تھے انہوں نے کیا فون یہ لے کر ادھر پہنچے ہیں مجھے دیکھا انہوں نے تو انہوں نے پھر تفشیشیوں نے مجھے کہا ہے کہ تم مانو تم نے چوری کیا ہے میں نے کہا میں نے چوری نہیں کیا جو انمول لڑکی تھی انہوں نے کہا یہ چار سال سے ہمارے گھر میں کام کرتی ہے ہمیں اس پہ یقین ہے لیکن ان کی تفشیش جاری رہی ہے تو اس لڑکی کو نوید نے یا عائشہ نے گولی دی ہے جس کی فیملی پیچھے فون کرتی رہی ہے ان کے گھر پہ کے وئے میری بیوی نہیں آئی ہے ممہ نہیں آئی ہے کدھر ہے انہوں نے کہا ممہ بزار گئی ہے ممہ کے ساتھ تو ان سے جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ وہ بولے گئے ہیں اس کے بعد پھر ایک بجے ان کو فون کیا جا رہا ہے کہ اپنے اثر ڈاکومنٹس شناکتی کارڈ اور مکان کا سٹرام لے کے تھانے آجیں تھانے والوں نے نہیں کیا نوید تھا جو ہمارے صاحب تھے انہوں نے کیا فون یہ لے کر ادھر پہنچے ہیں مجھے دیکھا انہوں نے تو انہوں نے پھر تفشیشیوں نے مجھے کہا ہے کہ تم مانو تم نے چوری کیا میں نے کہا میں نے چوری نہیں کیا جو انمول لڑکی تھی انہوں نے کہا یہ چار سال سے ہمارے گھر میں کام کرتی ہے ہمیں اس پہ یقین ہے لیکن ان کی تفشیش جاری رہی ہے تو اس لڑکی کو نوید نے یا عائشہ نے گولی دی ہے جس کی وجہ سے اس کو الٹییں شروع ہوگی اس کی طبیعت خراب ہوگی ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوگی اس کو گاڑی میں اٹھا کے وہ لوگ لے کے چلے گئے انہوں نے کہا اس نے کچھ نہیں کیا جو کچھ کیا اس نے کیا وہاں جا کے ان لوگوں نے لکھوایا دس طولہ سونا کہ دس طولہ سونا جو ہے ہمارا چوری ہوا اور اس نے کیا دس طولہ سونا صرف اس ویڈیو کے درمیان یہ ہزار پہ اٹھائے ہیں تو اس کے ویز مجھ پہ دس ہزار طولہ سونا لگائے ہیں آپ کو اسی رات پھر مچل کے کیوں سے چھوڑ دیا گیا جی ہمیں تھانے میں چھوڑ دیا گیا پھر میری فیملی آئی ہے انہوں نے آکے کی یہ بات وغیر تو وہ اقبال ساتھیں انہوں نے ہماری تین دن تک تفشیش کی ہے انہوں نے بھی ناظرین یہاں پہ ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مجرم دس طولہ سونا اٹھاتا ہے اچھی خاصی امونٹ بنتی ہے اور پھر اے ایس ای کی طرف سے ایس ایچو کی طرف سے فون نہیں آتا کہ آپ کو مچل کے کی عظم چھوڑ دیں گے بلکہ جو لوگ درخواست دیر ہیں جو ایف ای ایر ان پر کروانا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے ہمارا دس طولہ سونا اٹھایا وہ خود ہی حکمانات بنے خود ہی وہ ایس ایچو ہیں خود ہی وہ ای ایس ای ہیں وہ کال کرتے ہیں کہ آپ اپنا ای ڈی کارڈ لے کے آئیں اور یہاں چل کے کہ ہم آپ کی وائف کو چھوڑ دیتی ہیں یہ ہمارے معاشرے کے حالات ہیں انہوں نے جو ان کے بیٹے کے روم میں سرنجے دیکھیں یا پھر وہ لڑکی جو ان کے گھر میں آتی تھی اب مجھے نہیں پتا کیا ان کا معاملات ہے بیچ میں سے لیکن حقیقت یہاں پر ایاں ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے جو غلط ان کے گھر میں کام ہو رہا تھا جو ان کا بیٹا ڈرگز یوز کرتا ہے جو کچھ بھی یوز کرتا تو اسے چھپانے کے لیے کہ اگر یہ کام سے چھوڑ دیتی ہے تو ہماری سوسائٹی میں دوبارہ کام کرے گی اور ہمارے بیٹے کی بدنامی ہوگی اور کل کو بیٹے کی شادی کرنی ہے یا کافی ایشو بن جاتے ہیں جب کوئی نشا کر رہا ہوتا ہے تو اپنے بیٹے کا گناہ چھپانے کے لیے ہمیشہ کی طرح جن کے پاس پیسہ ہے دولت ہے وہ تھپڑ اپنے بیٹے کو مارنے کی وجہ ہمیشہ جو ملازم ہوتا ہے اس پہ تشدد کرتے ہیں اور اسی جگہ پر ایک بات صاف ایاں ہوتی ہے کہ یہاں پر کوئی چوری کا چکر نہیں ہے اگر چوری کا چکر ہوتا تو بقیدہ ایس ایچو یا ایس ای کے تھروک آل جاتی ہے اور شاید وہ کسی وکیل کی عوض ایک مچلکہ جمع کروانے پر چھوڑتے لیکن ان لوگوں نے دیکھا کہ جب ہمارا یہ مجرم نہیں ہے اور شاید ہم کہیں پکڑی نہ جائیں تو یہاں سے انہوں نے کہا کہ آپ مچلکہ جمع کروانے پر چھوڑتے ہیں